وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَعْذَا وَالْبَصَرُ وَمَعْتَبَا صَدَكَ اللَّهُ مُولَانَا الْعَزِيمِ اللہم نفذ قلوبنا بالقرآن وَزِيِّنْ اَخْلَاقَنَا بالقرآن وَادِخِلْنَا الْجَنَّةَ بالقرآن وَنَجْنَا مِنَ النَّارِ بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة وصلاة علیكَ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ یا مَحْبُوبَ تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوح القریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتحات بھی اللہ جللہ وعالا کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب داناِ غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کونوں مکان سیاہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخان نیرِ تابان سر نشینِ مہوشان ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دوران سرخیلِ زہرہ جمالان جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تقوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بَتْحَا رازدارِ ما اوہا شاہدِ ما طغا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آلِ مرتبت زی وقار علماءِ کرام حضرات سامین سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضورِ نبیِ رحمت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہِ انور کا تذکرہ پچھلے دو تین ماہ سے شروع ہے آج بھی اس عنوان پہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے سعادت مندیوں کا سامع کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا اجالہ نصیب فرمائے اور حضور کی محبت ہمارے مند میں انڈھیل دے روحوں کو حرارت اور باطن کو صفائی نصیب کرے حضرتِ مولاِ کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضور کی مبارک بینی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ناک مبارک بلند تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک بینی پر نور کا ایک حالہ ہر وقت رہتا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی بینی مبارک اس سے زیادہ بلند دکھائی دیتی تھی حضور کی مبارک آنکھوں کے بارے میں روایات مختلف اصحابِ رسول سے موجود ہیں حضرتِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چشمانے مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں کی پل کے لمبی تھی ام مابد جو کہ حضور کی وصاف ہے اور حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں کہتے ہیں فی اشفارہی وطفن حضور کی پل کے دراز تھی ایک روایت کے لفظ ہیں وَقَانَا أَسْوَدَ الْحَدَقَ حضور کی آنکھوں کی پتلیاں انتہا کی سیاہ تھی اور حضور علیہ السلام کے صحابی حضرتِ جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَشْكَلَ الْأَيْنَان اشکل ایسی آنکھوں کو کہتے ہیں جس آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ دورے ہوں یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حسن دیا تھا اور یہ جمال عطا کیا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے دورے تھے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قُنْتُو اِزَا نَزَرْتُ عِلَيْهِ قُلْتُو اَكْحَلَ الْأَيْنَان وَلَيْسَ بِأَكْحَل کہتے ہیں جب بھی میں حضور کو دیکھتا تو مجھے لگتا یہ تھا کہ حضور ابھی ابھی سرمہ لگا کے آئے حالانکہ حضور نے سرمہ نہیں لگایا ہوتا تھا لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو سرمگی بنایا تھا قدرتی سرمہ لگا ہوا تھا ویسے حضور رات کو سوتے ہوئے ہر آنکھ میں تین تین سلائیاں اسمت سرمہ کی لگاتے تھے لیکن سہری کے وقت اللہ کی حضور اٹھ کے اتنا روتے کہ وہ سرمہ نکل جاتا لیکن اس کے باوجود آقا کریم کی آنکھیں سرمگی تھیں اور قدرتی سرمہ محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا جناب ابو طالب سے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بچپن میں جب صبح و بیدار ہوتے تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل کچیل ہوتا ہے اور بال الجے ہوئے ہوتے ہیں گال چپکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہتے ہیں بچے جب اٹھتے ہیں تو پراغندہ ہوتے ہیں لیکن حضور جب صبح و بیدار ہوتے تھے تو تیل لگا ہوا ہوتا تھا سرمہ لگا ہوا ہوتا تھا یہ اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو جمال عطا کیا ہے حضرت انس حضور کے خادمے خاص ہیں وہ حضور کی آنکھوں کا ایک اور حسن بیان کرتے ہیں اور آنکھوں کا یہ ایک بہت بڑا حسن ہے جس کو مل جائے وہ کہتے ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آنکھیں دریاء تھی یعنی آنکھوں میں خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت آنسو بہا کرتے تھے تو جس طرح دریاء بہتے ہیں حضور کی آنکھیں خوف خدا میں رونے والی تھے حضرت اطا تابع ہیں کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہم تینوں حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے اور جا کر کے کہا حضور کی کوئی ایسی بات سناو جو بڑی عجیب ہو ہم تینوں لوگ جب حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی تو حضرت اطا کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رو پڑی اور فرمانے لگی آقا کی ہر بات ہی عجیب تھی اور پھر انہوں نے ایک بات سنائی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرے حجرے میں حضور جلوہ فراستے رات کا کچھ حصہ بیتا تو فرمانے لگے اتازنین لی فی عبادت ربی اے عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے تم جو ہے وہ ازن اجازت نہیں دیتی ہو تو میں نے ارس کی کہ حضور میں نے روکا کب ہے آپ مختار ہیں تو حضور علیہ السلام نے مسلح بچھایا فرماتی ہیں کہ اتنا روئے اتنا روئے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی جھولی مبارک آنسوں سے تر ہو گئے پھر حضور نے تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد حضور پھر دوبارہ مسلح پہ تشریف فرما ہوئے اور اتنا روئے سمہ بقا حتی رائیتو دموہو قد بلت الارض اتنا روئے کہ حضور کے آنسوں سے زمین بھی بھیگ گئی تو کہتے ہیں اسی اثنا کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو حاضر ہو گئے وہ جب ازان ہوتی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ حضور جماعت تیار ہے تو وہ جب حاضر ہوئے تو حضور زارو کتار رو رہے تھے تو انہوں نے ارس کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ روں جب یہ آیت اتری ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ یہ آیت حضور نے پڑھی فرمایا کہ یہ آیت مجھے رونے پہ مجبور کرتی ہے اور میں جب اللہ کی قدرتوں پہ تفکر کرتا ہوں تو پھر زارو کتار روتا ہوں اس طرح ساری ساری رات حضور آنسوں میں گزار دیتے اور اللہ کی حضور اتنی کسرت کے ساتھ روتے کہ حضرت انس کہتے ہیں قَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّمَا عَبْهُرَ الْأَيْنَيْنِ حضور کی آنکھیں دریا جیسے تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا رخ زیادہ زمین کی طرف ہوتا جب دیکھتے تو آسمان کی طرف کم دیکھتے زیادہ حضور زمین کی طرف دیکھتے نَظْرُهُ الْأَرْضِ اَقْسَرُ مِنْ نَظْرِهِ الْسَّمَا آسمان کی طرف بھی حضور کی نگاہیں اٹھتی تھی لیکن زیادہ حضور زمین کی طرف دیکھا کرتے تھے اور جب حضور کی نگاہیں اٹھتی تھی تو پھر اللہ جبریل کو بھیجتا تھا محبوب تیرے چہرے کو ہم بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھتے اللہ اکبر تو محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا تو پھر دیر نہ کیجئے ابھی رخ پھیر لیجئے قبیلہ بن سلمہ کی مسجد ہے زہر کی نماز ہے دو رکتیں پڑی جا چکی ہیں دو رکتیں ابھی باقی ہیں خاطرِ آتر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو تو ابھی دل میں خیال آیا اور خیال سے ہی آسمان کی طرف نظریں اٹھی تو جبریلِ امین حاضرِ خدمت ہو گئے رب کا سندیسہ لے کر رب کا پیغام لے کر محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر نہ کیجئے ابھی رخ پھیر لیجئے یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا مانوی حسن بیان کرتے ہیں ایک تو حضور کی مبارک آنکھوں کا ظاہری حسن ہے کہ پتلیاں انتہائی سیاہ تھی سفید رنگ میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے سرما نہ لگانے کے باوص بھی سرما لگا رہتا تھا پلکیں داراز اور لمبی تھی کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جو میں پارک سرائیاں رکھیاں نے کتنی خوبصورت آنکھیں تھی جھیل جیسی تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا ہے ایک تو ہے حضور کی آنکھوں کا سوبری ظاہری حسن اور ایک ہے حضور کی آنکھوں کا مانوی باطنی حسن آنکھ خوبصورت ہو جھیل جیسی ہو لیکن آنکھوں میں نور نہ ہو تو بتائیے کہ آنکھیں کس کام کی وہ نرگسی آنکھیں خوبصورت آنکھیں پلکیں خوبصورت لیکن ان میں روشنی ہی نہیں ہے ان میں بسارت کا اجالہ ہی نہیں ہے تو آنکھوں کا سب سے بڑا حسن تو یہ ہے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی بسارت کی طاقت موجود ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اگر خوبصورت آنکھیں دی گئی ہیں تو اس میں بسیرت کتنی رکھی گئی ہے اور بسارت کتنی ڈال دی گئی ہے آؤ حضرت ابو حریرہ سے پوچھتیں رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال ترونہ قبلتی ہاہنا واللہ ما یخف علیہ رکوعکم ولا خشوعکم انی لعراکم من ورائے زہری حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں تمہارے رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہیں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی مخفی نہیں ہیں اور اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بی نندائے ما فی الصدور تیری نظر تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی دیکھتی حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں جس طرح دن کے اجالے میں حضور دیکھتے تھے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے آنکھوں میں روشنی ہے لیکن محول میں اجالہ نہ ہو تو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن حضور جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے چٹے دن میں دیکھتے تھے رات کی تاریکی میں بھی حضور ایسے ہی دیکھتے تھے اللہ اکبر اس لیے کہ ما زاغل بسر کا سرما جو لگا ہوا تھا اللہ کے دیدار کا سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا حضرت امام حلبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب تقاضی رویت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب کیا ملا تھا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے باوجود عرض کیا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں علماء کہتے ہیں جب کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو بار بار تقاضی کیوں تھا علماء کہتے ہیں اللہ کا کلام سنا تھا اس لیے ترق تھی جس کے کلام میں اتنا لطف ہے دیدار کا مزہ کیا ہوگا عرض کرتے تھے مالک میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لوگے اللہ تعالی نے اس پہاڑ پر اپنی تجلہِ صفاتی کا پرتو ڈالا اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑوں میں حصے کے برابر تھا اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہ لاسکا دور جلنے لگا خررہ موسیٰ سائی کا قرآن نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لاسکے لیکن جب ہوش آئی تو کہا مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں تیری بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں اللہ اکبر لیکن اس کے بابس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں اتنی تیزی آگئی تھی کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو نو فراسخ دور سے ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے ستائی میل دور سے پچاس کلو میٹر دور سے کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو شب دیجور کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اللہ کا کلام سننے سے کانوں میں ایسی برکت آئی تھی کہ اس کے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنتے بھی تھے یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا کی ہے اصل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے نبی کے حواس کو اپنے حواس پر کیاس کیا جائے یا اپنے حواس پر نبی کے حواس کو کیاس کیا جائے اللہ نے نبیوں کو جو قوتیں عطا کی ہیں وہ فراوان آپ قرآن اٹھائیے سورہ النمل ہے حضرت سلیمان جا رہے ہیں تین میل دور کیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا ساتھ ان کا لشکر بھی تھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا اور چونٹی کی اس بات پہ مسکرائے فتح بساما داہ کم من قولحا سورہ نمل اٹھائے اس کی بات پہ مسکرائے اب جو تیوریات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں چونٹی کے موں میں زبان نہیں ہوتی پھر یہ بولتی کیسے ہیں اس کے موں کے قریب باریک سے دو رشے ہوتے ہیں جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے مناسب مقدار میں رگڑتی ہے اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے حضرت سلیمان کی شان یہ ہے تین میل دور چونٹی کے دو بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصہ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدہ کی شان کا عالم کیا ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار گو تاب نہ لاسکے اور وہ بھی تجلہ ذاتی نہیں تھی تجلہ صفاتی تھی اس کا بھی پرتو تھا اکس تھا سایہ تھا زلال تھا اور وہ بھی تاب نہ لاسکے اور پہاڑ بھی جل اٹھا لیکن آنکھوں میں دیدارِ الٰہی کا سرما تو لگ گیا نا چمک تو پڑی نا اتنی نگاہ تیز ہو گئی کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو نو فراسخ دور سے دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے یہ اس کی نگاہ کا عالم ہے کہ جس نے تجلہِ صفاتی کے پرتوں کو پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لاسکا اور جس نے دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی اس محمدِ عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے رب کہہ رہا ہے مَا زَغَلْ بَسَرُ وَمَا تَغَا میرا محبوب نہ آنکھ جھپکتا ہے اور نہ آنکھ کے اندر جو ہے وہ تخیانی آتی ہے اللہ اکبر دنیا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ضابطہ یہی ہے دنیا کا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے آپ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج کا لوگ شمالی علاقاجات میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیسا منظر ہے برپوش وادیاں پربتوں پر اگے ہوئے جراخت پھوٹتے ہوئے جرنے بہتی ہوئی ندیاں اکبال نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا تھا کشمیر میں تو اس نے بے ساختہ کہا تھا من خدارہ آنجا دیدم بے حجاب میں نے اس کے جلوے یہاں بے حجاب دیکھیں میں نے رب کو وہاں بے نقاب دیکھا ہے نظر منظر کو دیکھتی ہے دنیا کا ذابطہ یہ ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتا ہے آپ نے یہی سنا ہوگا کسی شخص کو دیکھیں خوبصورت ہو تو بندہ کہتا ہے یار قدرت کا کیسا شہکار تھا لوگ آتے ہیں حج اور عمرے کے بعد پھر مدینہ کی گلیوں کے قصے سناتے ہیں کہ نہیں تو دنیا کا ذابطہ یہی ہے کہ جب نظر منظر کو دیکھتی ہے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے لیکن میراج کی شب یہ ذابطہ بدل گیا جب نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا کیسی آنکھ ہے نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے اللہ اکبر تو جس نگاہ نے تجلہِ صفاتی کے پرتوں کو دیکھا اس نگاہ کے کیا کہنے اور جس نگاہ نے جلوہِ ذات جو ہے وہ ڈائریکٹ دیکھا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہے اسی لئے فرمائیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ترمزی کی حدیث ہے جب میاں بیوی آپس میں علج پڑتے ہیں گھر کے اندر تو بیوی شوہر کو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میرا تو قرار لٹ گیا ہے ماں باپ کے گھر میں کیسی آسودہ حال زندگی تھی میں تو مسئیبت میں پھس کی ہوں تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے تو جب وہ اس کو کوسنے دیتی ہے تو اس مرد سالے کی بننے والی بیوی ہور منظر دیکھتی ہے جنت سے اور جنت کہاں ہے سات آسمانوں کے اوپر ایک آسمان کتنی دور ہے عربی نسل گھوڑا سرپٹ دھوڑے بغیر کسی وقفے کے پانچ سو سال کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے ہیں پھر اتنی مٹائی پھر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ پھر دوسرا آسمان پھر آگے اللہ حاضر قیاس لیکن جنت وہاں اور وہاں سے ہور دیکھتی بھی ہے اور اس لڑائی کی آواز کو سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے یہ تو چند دن تیرے پاس ہے یہ تو میرا شوہر ہے یہ کون کہتی ہے ہور اور کہاں سے دیکھتی ہے جنت سے اور جنت کہاں ہے سات آسمانوں کے اوپر صدرہ کے پاس اور ہور کون ہے میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے جب میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے یارو مدینہ تو دوری کوئی نہیں وہ کہا انی آرہ مالا ترونہ واسمع مالا تسمعون جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لیتے ہیں امام بخاری نے روایت کی ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے حضرت اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے اشارت فرمایا وَإِنَّا مَوْعَدَكُمُ الْحَوْزِ وَإِنِّي لَأَنظُرُوا إِلَيْهِ مِمْ مَقَامِ حَازَ فرمایا تمہارا وعدہ حوز ہے حوزِ کوثر وہاں پہ ملاقات ہوگی اللہ اکبر وہاں سے تمہیں جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے حضور نے فرمایا میں یہاں کھڑے ہو کے اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ زَوَالِ الْأَرْضِ حَتَّى رَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا اللہ نے میرے لئے دھرتی کو سمیٹ دیا ہے دھرتی کو میرے لئے سمیٹ دیا ہے میں اس دھرتی کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں اس کے مغرب کو بھی دیکھتا ہوں کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے ہر چیز محبوب کی نگاہوں میں سنو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے کچھ غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے بخاری کی روایت ہے میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں آئیں گے میں اپنے ان غلاموں کو جانتا ہوں اِنِّ لَعَارِفُ أَسْمَاءَهُمْ میں ان کو نام بنام جانتا ہوں بات ختم نہیں ہوئی وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں بات ختم نہیں ہوئی وَأَلْوَانَا خُیُولِهِمْ جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کوئی چیز پوشیدہ رہی نہیں ہے اللہ اکبر آپ جانتے ہیں ہوا ہے جنگ موتا تو حضور اس میں خود شریک نہیں ہوئے تھے تو آقا کریم علیہ السلام مدینے میں تھے اور موتا کے مقام پہ لڑائی ہو رہی تھی اور حضور مدینے میں بیٹھ کے موتا میں ہونے والی لڑائی کا حال سنا رہے تھا اللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ اب جنڈا حضرت زہد کے ہاتھ میں ہے پھر فرمایا فعوسیبا انہیں شہید کر دیا گیا پھر کہا اب جنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے پاس ہے پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیا گیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے حضور روتے جا رہے تھے اچانک حضور کے چرے پہ خوشی آئی اور آقا کریم نے فرمایا اب جنڈا اللہ کی تلوار خالد من ولید کے ہاتھ میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ فتح اتا فرمائی ہے اور جب لوگ واپس غزوہ موتا سے آئے اللہ اکبر تو جو حضور نے بتایا تھا ایسے ہی ہوا یار حضور تو حضور رہے حضور کی شان تو وراء الوراء ہے حضرت عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پہ نہامد میں جنگ ہو رہی ہے ایک مہینے کی مسافت ہے حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو خطبہ دے رہے ہیں ادھر حضرت ساریہ پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے دشمن پیچھے سے آنے لگا حضرت عمر نے یہاں سے کہا یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اس کا وہاں سے پردہ اٹھنے لگے میں یہی سے ڈھاب دوں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ پیاری آنکھیں عطا کی ہیں جو مانوی اور سووری لحاظ سے ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں اور کیوں نہ ہو ان آنکھوں میں دیدار رب کا سرما لگا ہوا سنیے حضور فرماتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عائش روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے تو ربی عزا وجل فی احسن سورہ اللہ تعالی جللہ شانہو کو میں نے احسن سورت میں دیکھا ہے اللہ اکبر آلہ حضرت نے یہاں حد کر دی لوگ جھگڑے میں پڑے رہے ترازو گاڑ کے بیٹھے رہے نظر کو علم کو سمات کو تولتے رہے آلہ حضرت نے شیر بھی کہا دلیل بھی دے دی کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود سب سے بڑا غیب تو وہ ہے جب اس نے بھی پردے اٹھا دیئے تو باقی کوئی چیزیں پیچھے رہ گئے تو محبوب حق کی آنکھوں میں دیدارِ الٰہی کا سرما لگا تو حضور کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی دعا کرو حضور کی نگاہِ فیض نصیب ہو جائے اللہ اکبر اقبال کہتا ہے کہ گردے تو گردد حریمِ کائنات گردے تو گردد حریمِ کائنات از تو خواہم یک نگاہِ التفات حضور میں ایک نگاہ کا سوال لیے کھڑا ہوں مست آنکھیں رزا مازاک کے کجلے والی گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے تو دعا کرو حضور کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو حضور علیہ السلام کی مبارک عبرو اس کے بارے میں روایت دیکھتے ہیں حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازجل حواج سواب فی غیر کرنن بینہما ارکن یدرہ الغد حضور علیہ السلام کے جو مبارک عبرو ہیں وہ تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ لیے ہوئے تھے اور دو عبرووں کے درمیان ایک رگ تھی اور جب آقا کریم غصے میں آتے تو وہ رگ پھڑکنے لگتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں چشمہِ محر میں موجِ نورِ جلال اس رگِ حاشمیت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر اچھا حضور کے عبرووں کے بارے میں دو روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ حضور کے عبرو ملے ہوئے ہیں یہ روایت قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الحاج بین حضور کے عبرو جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے آپس میں ملے ہوئے بھی تھے جدا ہونے کی روایت بھی ہے وَعَنْ عَلِيًن قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون الحاج بین حضور علیہ السلام کے مبارک عبرو جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے تھے دقیق کی تشریقی ہے اور عزاج کی تشریقی ہے تُولُهُ وَدِقَّتُهُ وَسَبُوغُهُ الٰمُوخِرِ الْاَيْن اس کا مطلب یہ ہے کہ عبرو پتلے تھے آپس میں جڑے ہوئے تھے اور آنکھ کے آخری گوشے تک جاتے تھے اچھا بعض نے کہا حضور کے عبرو جڑے ہوئے ہیں بعض نے کہا کہ حضور کے عبرو جو ہیں وہ درمیان میں فاصلہ تھا تو آؤ اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں آپ جانتے ہیں کہ حضرتِ وَوَیسَ کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تابی ہیں حضور کا دور پایا ہے صحابی نہیں بنے آقا کریم کمیز کے بٹن کھولتے اور یمن کی طرف رخ کرتے اور کہتے ہیں مجھے یار کی خوشبو آرہی صحابہ نے کہا وہ کون ہے جو آپ جس سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ملنے بھی نہیں آیا فرمایا اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے یہ لوگوں نے اپنا خانہ ساز دین بنایا کہ ماں فالج میں تڑپ رہی ہے اور بیٹا جہاد کرنے جا رہا ہے ماں کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا تبلیغی گشت کرنے گیا ہوئے ماں کو سخت حاجت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہوئے یہ مکے والا پیر تو شہی کوئی نہیں غوثِ عظم سے فیض نہیں مل سکتا اگر ماں راضی نہ ہو پہلا مرشد ماں ہے حضرت باجزید کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا اماں تیرے حق ادا کروں یا رب کے حق ادا کروں اپنے حق تو معاف کر دے رب کو میں راضی کر لے ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دی بارہ سال جنگلوں میں گھومتا رہا ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہا تھا دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں دروازے کو دستک دینے لگا رات کا موقع تھا سردیوں کا موسم تھا اس احساس نے ہاتھ روک لیا ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں دکھ بھی کیوں دیتے ہو تو کہتے ہیں میں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کھاٹ دی جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس سے پانی آیا میں سمجھ گیا میری ماں تحجد کے لیے اٹھی دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا بایزی ٹھہرو ابھی آئی مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمز ہے میں بارسلونہ کے رپورٹ پہ کھڑا تھا کہ وہاں مجھے ایک بینچ سے یوں ماسوس ہوا جس تا کوئی ہم زبان بول رہا ہے تو غیر اختیاری طور پر ادھر لڑک گیا تو وہ انڈین لوگ تھے اور اپنے ایک دوست کو الویدار کرنے آئے تھے تو میں نے اس سے گپ شپ شروع کی میں نے کہا کہ بتاؤ کتنا عرصہ ہوا کتنی دیر بعد جا رہے ہو تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ستائیس سال تین وا کے بعد جا رہا ہوں بس آیا تھا اور ایسا فسا کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا جب آیا تھا تو ان فوانے شباب تھا اب بڑاپا تاری ہو رہا ہے اور بڑی حسرت سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں تو میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نا پہچانے ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانے گی یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز لگتی ہے بایزید کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ دس تک دینا تو اندر سے ماں نے کہا بیٹے بایزید ٹھیرو میں ابھی آئی بارہ سال کے بعد آیا تھا ماں نے ہاتھوں کے لمح سے پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کی آواز ہے تو ماں نے دروازہ کھولا میرے بکھرے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے پراغندہ حالت ماں کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے بایزید کی ماں نے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بایزید کہتے ہیں بارہ سال کی ریاضتوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھوڑ رہا ہوں تو کہاں موجود ہے تو کہا اس کی نابینہ اور بڑی ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور کہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا میں نے کتب تصوف میں پڑا ہے جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی اچھا حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حاضر ہوئے حضرت عویس کرنی کے پاس پہنچے اور جا کی حضور کا سلام دیا بس عویس کرنی تڑپ گئے اور کہا کہ حضور کے لبوں پہ کیسے میرا نام آیا تھا کیسے کہا تھا عویس کو سلام دینا جب یہ عمرتے ہوئے محبتوں کے جذبات دیکھے تو کہا اتنا پیار حضور سے تو تم حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے ہو سحیب روم سے آگئے سلمان فارس سے آگئے بلال حبشے سے آگئے یمن تو کوئی دور بھی نہیں تھا تو جب اتنا پیار ہے اور اتنی تڑپ کہ سلام سن کے وجہ تاری ہو گئے تو حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے تو حضرت عویس نے بات کے رخ کو بدلتے ہوئے کہا اچھا تم نے میرے حضور کو دیکھا انہوں نے کہا شام صویرے رہ دی حضور کی خدمت میں تھے کہا بتاؤ پھر حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے یہ ایک دم حیرت میں ڈوب گئے تو حضرت عویس بولے مجھے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا اسے پوچھ لو کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے قریب آکے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے اس لیے بعض نے دور سے دیکھا تو کہا حضور کے عبرو جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے قریب سے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں کھلے ہوئے تھے اچھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ وہ حضور کے عبرووں کا ذکر کرتے اور جھوم جاتے اور پھر کیا کہا انہوں نے عید گاہ ما غریبان کوئے تو عید گاہ ما غریبان کوئے تو اے حلال عید ما عبروئے تو کہتے ہیں ہماری عید گاہ تو تیری گلی ہے اور ہماری عید کا چاند تیرے عبرو ہی تو ہیں اللہ اکبر اور عالی حضرت بولے خمِ ذلفِ نبی ساجد ہے مہرابِ ہر دو عبرو میں حضور کے دو عبرووں کے درمیان یہ مہراب بنتا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی ذلفیں لٹک کے کبھی دو عبرووں کے درمیان آ جاتے ہیں اور حضور یہاں سجدہ کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس جو دولا کے ساتھ سے شاہ رہی ہیں حضور ان بالوں کے اوپر سجدہ فرمایا کرتے ہیں تو عالی حضرت نے تخیل باندھا فرماتے ہیں حضور کے عبرو لٹک کے حضور علیہ السلام کے مبارک بال لٹک کے دو عبرووں کے مہراب میں جب آتے تو پھر منظر کیا ہوتا یہ مہراب بنتی اور خمدار عبرو سجدے میں ہوتے تو پھر انداز یہ ہے خمِ ذلفِ نبی ساجد ہے مہرابِ ہر دو عبرو میں خدایہ تو ہی والی ہے سیاہ کارانِ امت کا خدایہ تو ہی والی ہے سیاہ کارانِ امت کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں فی اینیہِ حُمْرَحْ حَسَنَ الْلِحْيَةِ حَسَنَ الْفَمِ تَامَ الْعُزْوْنَيْنِ حضور کی آنکھوں میں سرخی تھی داڑی خوبصورت تھی مو حضور کا خوبصورت تھا اور کان مکمل تھے مکمل یعنی حسن و جمال میں مکمل اللہ اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں حضور کے کانوں کا حسن کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زلفیں حضور کے کانوں کو چھپا لیتی تھی اور حضور کی سیاہ خمدار زلفیں تھی اور کبھی ایسا ہوتا کہ زلفیں ہٹتی اور حضور کے کان زلفوں کے اندر سے نظر آتے تو پھر ذرا دیکھئے منظر کہتی ہیں کہتے ہیں جب اچانک حضور کے بال ہٹتے اور نیچے سے حضور کے کان مبارک نظر آتے تو ایسے لگتا کالی بدلیاں ہٹی ہیں اور ستارے نظر آنے لگے اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام کے جس طرح کان زہری طور پر خوبصورت ہیں باطنی حسن بھی حضور کو کانوں کا دیا گیا فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو بلکہ فرمایا جو شخص بھی میرے اوپر محبت سے درود پڑے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن تحجد کا وقت تھا حضور علیہ السلام میرے ہاں موجود تھے وضو کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا لبائکا 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 نسرتا 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 تیری مدد ہو گئی میں آ گیا میں حاضر ہوں یہ حضور نے تین تین بار فرمایا حضرت میمونہ فرماتی ہیں فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیتو کا تکولو فی متوزائکا لبائکا سلاسن ونسرتا سلاسن تکلمو انسانا فحلکانا معاکا حدن فقال حاضر راجزن یستسرخونی کہا حضور آپ وضو خانے میں گئے ہیں اور آپ نے تین مرتبہ کا لبائی تین مرتبہ کا نسرتا وہاں کوئی شخص تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ بنو خضاء کا راجز مجھ کو پکار رہا تھا اصل واقعہ اس طرح ہوا آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے ایک مہدہ کیا تھا اہل مکہ کے ساتھ عرب میں قبائل دو طرح کے ہوتے تھے ایک اصیل ہوتے اور ایک ان کے حلیف ہوتے جو بڑے قبائل ہوتے وہ خود رڑائی کرتے اور خود اپنے مہدے کرتے اور جو چھوٹے قبائل ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے تو بنو خضاء شامل ہو گئے حضور کے ساتھ اور بنو بکر شامل ہو گئے قریش کے ساتھ اب جو اصیل قبائل ہوتے ان کے اوپر لازم ہوتا کہ اپنے حلیفوں کا دفع کرنا اور جو حلیف ہوتے وہ اپنے اصیل قبائل کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جنگوں میں شامل ہوتے ان کی مدد کرتے اب حضور نے بنو خضاء کے ساتھ جو ہے وہ مہدہ کر لیا قریش کا مہدہ ہو گیا جو ہے وہ بنو بکر کے ساتھ نازمی طور پر یہ آپس میں مخالف قبائل تھے اب حضور کا مہدہ بنو خضاء کا مہدہ ہے قریش کا مہدہ بنو بکر کا مہدہ ہے اب قریش جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے بنو خضاء کو تنگ نہیں کر سکتے کریں گے تو پھر یہ سیدھا سیدھا مہدہ توڑنے والی بات ہوگی بنو بکر کا اور بنو خضاء کا آپس میں ٹکراؤ تھا ایک دن سہری کے مقت رات کے اندھیرے میں قریش کو ہمراہ لے کر کے بنو بکر نے بنو خوزا کی بستیوں پر دھابا بول دیا اور انہوں نے بنو خوزا کے بڑے بندے قتل کر دی ان کی عورتیں کاٹ دی اور بنو خوزا کے خلاف اس لڑائی میں قریش شامل ہوئے بنو بکر کے ساتھ لیکن بنو خوزا کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ قریش بھی بنو بکر کی پشت پہ ہیں اور ہمارے ساتھ جو ظلم دایا ہے یہ غضب توڑا ہے یہ قریش نے توڑا ہے ورنہ بنو بکر کو یہ جزت نہیں ہو سکتی تھی کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اٹھ کر کے ہماری بستیوں میں آکے ہمارا قتل عام کیا جائے تو بنو خوزا کا راجز اس کا نام تھا عمر بن سالم خوزائی وہ مکہ تل مکرمہ چلا گیا اور حرم کے سین میں کھڑا ہو گیا اور مدینہ کی طرف مو کر کے حضور کو فریاد کی کہ ہمارا مہدہ آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے حلیفے اور ہمارے اوپر یہ شبخون مارا جا رہے یہ وقت تھا تحجت کا اور حضور ادھر بزر کر رہے تھے ادھر بنو خوزا آ کے راجز عمر بن سالم خوزائی نے چیخ ماری اور پکارا حضور میں مدینہ سے کہا میں آ گیا تیری مدد کے لیے پہنچ گیا اور فتح مکہ پھر ہوا ہے اور حضور علیہ السلام نے پھر دس ہزار کا لشکر لے کر کے جو ہے وہ مکہ آئے ہیں یہ قریش نے مہدہ توڑا تھا بنو خوزا کے ساتھ ظلم کر کے تو حضور علیہ السلام کی سمات کا عالم یہ ہے کہ مکہ سے ایک حلیف پکار رہے تو حضور مدینہ سے سن رہے ہیں اچھا یہاں غور کرنا ہوگا وہ حلیف ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جو غیر مسلم بھی ہوں لیکن مہدہ حضور سے ہو گیا ہے حلیف حضور کے ہیں تو وہ پکاریں تو حضور مدینہ میں سنیں تو اگر امتی پکارے تو نبی پھر نہیں سنیں گا بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے دور تیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے حضور کی پیشانی کے بارے میں فرمایا حضرت ہند بن نبی حالہ نے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الجبین حضور کی پیشانی جو ہے وہ کوش شادہ تھی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ مفاد الجبین حضور کی پیشانی کوش شادہ تھی اور ایک روایت میں کہانا رسول اللہ اجل الجبین ازا طالع جبینہو من بین شارے او طالع من فلک شارے او اندل لیلے او طالع بوجہ یل الناس تراجبینہو کاننہو سراج المتبکدو یتلالا او کانو یقولونا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی پیشانی اتنی اجلی تھی کہ کبھی بال ہٹتے یا حضور کسی مجلس میں تشریف لاتے یا دور سے حضور نظر آتے پیشانی کی چمک دیکھ کے لوگ کہتے وہ رسول اللہ آگئے ہیں اللہ اکبر ام المومنین سیدہ عاشق رہتی ہیں کہ ایک دن میں چرخہ کات رہی تھی اور آقا کریم علیہ السلام اپنے نالین کو خود پیوند لگا رہے تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی پیشانی پہ شب نمی کترے نمودار ہوئے پسینے کے کترے آئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو دیکھتے دیکھتے میرا چرخہ رک گیا ایسی کھوس ہی گئی کہ میرا چرخہ رک گیا تو جب میرا چرخہ رکا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مالک یا عاشق عاشق کیا ہو گیا یہ تم کام کیوں چھوڑ دیا تو میں نے آگے سے کہا میں نے کہا حضور ابو کبیر حضلی اگر آج آپ کی پیشانی دیکھ لیتا اس نے جو تصوراتی محبوب کی پیشانی کے حسن کا نقشہ کہنچا ہے تو وہ کہتا میرا محبوب یہی ہے اللہ اکبر یہ پیشانی تھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی اور اللہ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتے شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام حضرت ہند بن نبی حالہ فرماتے ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحامہ حضور کا سر بڑا تھا حضرت علی المتضاء فرماتے ہیں قان رسول اللہ دخمر راس حضور کا سر کشادہ تھا سر کی کشادگی موزونیت کے ساتھ تھی اور بڑے سر سرداروں کے ہوتی اور اللہ حضرت فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کی کہانی سنیئے حضرت انس کہتے ہیں قان شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن لا جارہ ولا سبتہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں وہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے نہ بلکل گنگریالے نہ بلکل سیدھے اور حضرت انس کہتے ہیں قان شعر رسول اللہ اللہ علیہ السلام کے مبارک بال نصف کان تک تھے حضور نے ظلفیں رکھی ہیں صرف حاج کے موقع پہ اور عمرے پر حضور نے حلک کروایا ہے باقی ساری زندگی حضور نے ظلفیں رکھی ہیں اور یہ حضور کی سنت ہے تو حضور کے مبارک بال جو ہیں وہ نصف کان تک تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور کے مبارک بال کندوں کا بوسہ لیا کرتے تھے یعنی کئی طرح کی روایات ایک روایت میں نصف کان تک ایک روایت میں کانوں کی لوں تک ایک روایت میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے کندوں تک گئے ہوئے تھے اب علماء نے اس کی تطبیق کی ہے کہ جب حضور بال کٹواتے تھے تو نصف کان تک کٹوا دیتے پھر بڑھتے بڑھ کے کندوں تک جب پہنچ جاتے تو پھر دوبارہ کٹوا دے اس لیے جس نے نصف کان تک دیکھے اس نے یہ کہہ دیا جس نے نیچے دیکھے اس نے یہ کہہ دیا اور جس نے اس سے نیچے دیکھے اس نے وہ کہہ دیا اور آقا کریم نے یہ بھی اشار فرمایا من کان لہو شارن فل یکرم ہو جو بال رکھے اس کو چاہیے کہ سوار کے بھی رکھے یک سے رو دہنا را سہی و تسریہ لہیتہی حضور علیہ السلام اپنے سر کو تیل زیادہ لگایا کرتے تھے اور اپنی داڑی مبارک کو جو ہے وہ سیدھا رکھا کرتے تھے کبھی حضور حجامت کر آتے تو لوگوں کے بخت جاگ جاتے حضرت تینس سے ایک روایت سنیئے کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے حجامت کر آئی حج کا موقع تھا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ حجام کو بلایا وَنَاوَلَا الْحَالِقِ شِكَّهُ الْأَيْمَنِ حضور نے اپنی دائیں جانب حلاق کے آگے کی فَحَالَقَهُ تو اس نے آپ کے بال مبارک کاٹ دیئے سُمَّ دَا عَبَا تَلْحَ الْأَنسَارِي پھر حضرت ابو تلحہ انساری کو بلایا فَآَتَاهُ اور ان کو وہ بال اطا کر دی سُمَّا نَاوَلَا شِكَّهُ الْحَسَرُ پھر اپنی بائیں جانب حجام کے آگے کی فَقَالَ اَحْلِقِ اور فرمایا اب یہاں سے بال کاتو فَحَالَقَهُ اس نے بال کاتے فَآتَاهُ عَبَا تَلْحَ وہ بال بھی حضرت ابو تلحہ انساری کو دے دیئے فَقَالَ اِقْسِمْحُ بَيْنَ النَّاسِ پھر فرمایا اے ابو تلحہ یہ بال لوگوں میں بانٹ دو حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے مدینہ میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتے تو وہ ڈبیا سے بال نکالتی اور پانی کے گلاس کے اندر اس کو فَخَدْ خَدَتْهُ لَهُ قَشْرِ وَفِهِ مُرِيزٌ تو وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی اور جب حضور کے مبارک موہِ نور کی برکت میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی اللہ شفاہ عطا فرماتے حضرت ثابت بنانی فرماتی ہیں کہ حضرت انس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ میرے پاس کچھ حضور کے مبارک موہِ نور ہیں جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے کفن اور غسل دیا جا چکے مجھے لہد میں اتارو تو یہ بال میری زبان کے نیچے رکھ دینا اللہ اکبر یہ بال اتنے برکت بال ہیں کہ اس کی بھراقات زمانے نے دیکھی ہیں میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنے موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں اور یقیناً حضور کے بالوں کی برکت موہِ نور کا موجزہ آپ کے سامنے آئے گا صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا ہے بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہِ حق میں شہید کیا جاؤں لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی اور وہ بستر پر اپنی تب ہی موت فوت ہوئے اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئی ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید پر مشکل آگئے جب اللہ بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید نکلے اور وہ ایک کثیر رشکر لے کر کے آپ کے مقابلے میں آگیا حضرت رافع بن عمر تائی وہ بھی آپ کے ساتھی تھے آپ کے نائب کمانڈر تھے تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج کذا آگئی جو حالات ہیں مسلمان پسپاہ ہونے لگے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیارت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپاہی ہو رہی ہے تو حضرت عمر بن رافع اتائی نے کہا کہ لگتا ہے کذا آگئی ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے ادھر یہ پسپاہ ہو رہے ہیں ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینہ میں خواب میں ملے اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دیا کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے ایک دم قافلہ تیار ہو گیا وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے مجاہد نبی کے راستے کے حق کی راہوں کے مسافر یہ لشکل تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر انہیں ایک منظر دیکھا کہ لشکل سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نانا میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی امی تمیم ہوں تو کہا کہ تم رات کے موقع پر لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو حضرت خالد بن ولید پر مشکل آئی ہوئی ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی تو کیا ہوا تو میں نے جب غور کیا تو ان کے ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے موہ مبارک سیئے ہوئے ہیں اور جب بھی وہ جنگ پر جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پر مشکل کیوں آئی ہے تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی ہے میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں یہ رشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد بن ولید نے جبیلہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاس کو سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک دو تین سوار آگے بڑھے اور جدر وہ جاتے ہیں دشمن کو دخیلتہ جلے جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا کہا مجھے پہچانتے نہیں آنا زوجہ تو کا ام تمیم میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے تو میں دینے آئی ہوں اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی حضرت خالد من ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی اللہ نے اسی دن پتہ تا فرما دی اللہ اکبر سنو حضور کے بالوں کی کہانی ایک دن حضور نے غسل کر کے اپنے بالوں میں سے ایک بال الگ کیا اور فرمایا من ازا شارت من شاری فالجنت علیہ حرامن جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کی عذیت دی ایک بال کی توہین کی ایک موہ نور کی جو ہے وہ توہین کی فرمایا اس کے اوپر جنت حرام ہے اللہ اکبر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حلیہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ برسوں بھی بیان کریں تو اس عنوان کا حق کا دانہ ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بات کو مکمل کروں جب تک اس خاتون کی کہانی نہ سناوں جس نے حضور کا حلیہ بیان کی اور حد کر دی اللہ اکبر یہ ایک خاتون ہے بنو خزاع کی آتکہ بنت خلف بن مابت بن ربیع جسے ام مابت کہتے ہیں موسم ہے حجرت کا حضور اس کے گھر کے قریب سے گلرے اور کہا کچھ کھانے کے لیے ہے اس نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم وہ لوگ ہیں اگر ہمارے گھر میں مہمان آجائے تو ہم فخر سمجھتے ہیں لیکن آج اتفاق ہی ہے مہمان بھی اتنے سونے آئے اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں ایک جانب بیک بکری بندی تھی لاغرسی فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا اس کی خیری میں دودھ کہاں اس کی ہڈیوں میں گودہ بھی نہیں ہے اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم دودھ دھولیں اس نے کہا مجھے کیا اتراز ہو سکتا حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا حضور نے اپنا دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا اس نے جھرجری لی ٹانگیں چوڑی کر دیں اور اس کی خیری میں دودھ اتر آیا آقا کریم نے فرمایا گھر کے برطن لاؤ ام مابد نے چھوٹا سا برطن پیش کیا ظاہر بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے راوی کہتا جب حضور نے دودھ دوہا تو جھاگ اٹھنے لگی پھر دوسرا برطن تیسرا برطن چوتھا برطن حتیٰ کہ ام مابد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں حضور نے پیا حضور کے ساتھیوں نے پیا ام مابد نے پیا اس کے بچے نے پیا حضور نے برکت کی دعا دی چلے گئے ام مابد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہے اللہ اکبر لیکن وہ حضور کے جمال میں کھو گئی شام کو ابو مابد ام مابد کا شہر جب بکریوں کا ریور لے کر کے آیا نا تو اس نے کچھی کلی پہ نور برستے دیکھا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہک تا ابو مابد نے دیکھا تو کہا آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے تو ام مابد نے کہا ہمارے گھر میں آج ایک مبارک شخص آیا تھا حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا لیکن اپنے طور پر نام رکھ لیا مبارک ابو مابد نے کہا وہ مبارک کیسا تھا تو ام مابد حضور کا حلیہ بیان کرنے لگی اللہ اکبر اس نے کہا فقالت ریت رجلن زاہر الوزار حسن الخلق ملیہ الوج لم تعب ہو سجلہ ولم تذرب ہی سالہ قسیم وصیم وفی عینہ دعج وفی اشفار ہی بطف وفی سوت ہی سہل احوال اقحال ازج اکرن فی انہوں کے ہی سطع وفی لہیت ہی کساسا اذا سمت فعلیہ الوقار و اذا تکلم سماو علاہ البہار حلو والمنطق فصل لَا نَزْرٌ وَلَا هَذَرٌ كَأَنَّا مَنْتِقَهُ خَدَرَاتُ نَزْمٍ يَتَحَدَّرْنَا أَبْحَنَّاسُ وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ رَبْعَةً لَا تَشْنَعُهُ أَيْنٌ مِنْ تُولٍ وَلَا تَكْتَحِمُهُ أَيْنٌ مِنْ كِسَرٍ غُسْنُ بَيْنَ غُسْنَيْن فَهُوَا أَنزَرُ السَّلَاسَةِ مَنْزَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا یہ حدیث تو بہت لمبی ہے اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ دامن کھینچ رہا ہے لیکن میں اس حدیث کے صرف دو لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا جب میں مابد نے حضور کا نقشہ کھینچا اس نے کہا خوبصورت تھا ملیح الوجت تھا حسن نمکین تھا رنگ گورا تھا قد اونچا تھا اللہ اکبر لیکن دو لفظ سنیئے اس نے کہا اَبْحَنَّاسُ وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا جب دور سے چلا رہا تھا تو سونا لگتا تھا قریب آگیا تو اور سونا لگتا تھا ذرا غور کیجئے اس کے ایک ایک جملے پر دور تھا تو سونا لگتا تھا قریب آگیا تو اور سونا کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئیں تو نقوش میں وہ حسن نہیں رہتا اور کچھ لوگ قریب سے سونا لگتے ہیں دور جائیں تو پھر دندلے دندلے ہو جاتے ہیں لیکن یہ حضور کا کمالِ حسن ہے دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا اور یہاں حسن بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کرتے کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئیں تو بھلے نہیں لگتے اس کے لہجے میں یوں تو برس تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے دور سے اچھے قریب آئیں تو جو ہے وہ عزیب مسیبت دور کے ڈھول سوہانے قریب آئیں تو کان پٹے جب کاروبار کر کے دیکھا دوستی لگا کے دیکھا رشتہ داری کر کے دیکھا پتا چلا یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے دور دور سے اچھے اور قریب آئیں تو اچھے نہیں لیکن امہ مابد نے کہا وہ دور سے بھی سونا تھا قریب آیا تو آنکھوں کی پتلیوں میں حیاء لکھا ہوا تھا دور بھی سونا تھا قریب آیا تو سونا تھا اچھا اس کا ایک ترجمہ میں بھی کیا کرتا ہوں دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا سونا اور جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل کامارے لیلت البدرے لم عرا قبلہو ولا بادہو مثلہو یہ قریب سے دیکھنے والے ابو حریرہ کی بات ہے فرماتے ہیں چودری کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے اور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا یہ وہ کہہ رہا جس نے قریب سے دیکھا اور جس نے تیرہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام جابر بن سامرہ ہے اس نے کہا لیلت الادہیان تھی دھاری دار چادر اوڑے حضور مہ بیز تراہت تھے میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں فائزہ ہوا اندی احسنو من القمر پھر میں نے سوچا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں یہ جس نے قریب سے دیکھا اس کی کہانی ہے اور جس نے تیرہ سدیوں کے فاصلے پہ گلڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں متھ چمک دی لاتھ کالی ظلفت اکھ مخمور اکھیہن مد بھریان سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا کتے مہرِ علی کتے تیری سنا جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پاس کھڑے ہو کے دیکھا گھر میں بیٹھ کے دیکھا کیا فرمانے لگے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکل ما کن نور یخو جو من بین سنایا ہو کیا پوچھتے ہو حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا جب بات کرتے تھے نور کی کرنے چن چن کے نکلتی تھے یہ اس شخص کی کہانی ہے یہ اس شخص کی بات ہے جس نے قریب سے دیکھا اور جس نے چودہ صدیوں کے فاصلے پہ لاہور میں کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا تُو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرننو سارا گلشن سیس نواوے اتے ترتی لف لف جاوے جیو ہتھ پھلن وچ رکدا ہتھ پھلن توں ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویچ سونا کجل سوہاوے آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیوہ میں خانا کھل جاوے تے جیو کھولے پیچ ذو لف دا اتے راہی راہ پول جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چالنا چلی جاوے بجلی جردی لشک نہ مارے مطا بیعد بھی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا اکلا بچنا آوے اکل خدا نے انہی دتی علمہ وچنا آوے کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دین مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر میں آوے وَعَجْمَلَهُ مِن بَعِدٍ وَأَحْسَنَهُ مِن قَرِيبٍ کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا نیڑے آگیا پھر بھی سونا ہی لگتا ابو مابت کو بڑا افسوس ہوا کہ میں دور ہی نہیں تھا ان قریبی پہاڑوں میں تھا تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا میں بھی مبارک کی دید کر لیتا اچھا اب میں دور نہیں جایا کروں گا جب کبھی مبارک آئے تو مجھے ضرور بلانا ابو مابت بکریوں کا ریون لے کے شام کو آتا ہے ام مابت کھانا دینے آتی ہے ابو مابت کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سنو روزانہ شام کے وقت ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں لہجے کو سادہ کرنوں تو ترتیب یوں ہوگی روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی کبھی وہ بچہ بھی بولتا درمیان سے امی کیسے مبارک نے ہاتھ رکھا تھا بکری پھر اچھا ایک دن ام مابت کو سودا سلف کی ضرورت پڑی تو وہ چلتی چلتی مدینہ جا پہنچے بازار میں سودا خرید رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے بچے کی نظر پڑ گئی جب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو بچہ چیخ اٹھا یا امہ امی جو اس دن مبارک کے ساتھ نہیں تھا آدمی یہ جا رہا ہے انہوں نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کہا تم تو مل گئے ہو مبارک کدھر ہے اچھا نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر نے فرمایا کونسا مبارک کہا وہ ہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا آپ سمجھ گئے کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو حضور مسجد نبوی کے سہن میں تھے جب حضور کو دیکھا تو بچہ پھر چیخامی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی باپس پلٹے شام کا موقع آیا ماں کہنے لگی پتر تو نہیں بتانا میں ترے باپ کو بتاؤں گا ساری کہانی میں سناوں گی بیٹا کہتا ہے مبارک کے ساتھی کو تو پہلے میں دیکھا تھا اس لیے پہلے میں بتاؤں گا یہ بحث کر رہے تھے کہ ابو مابد آ گیا وہ چاہتی ہے میں بتاؤں بیٹا کہتا ہے میں بتاؤں لیکن ابو مابد کہتا ہے آج تمہارے چیرے پھر چمک رہے ہیں مبارک پھر آیا تھا انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا ہم مبارک کا ڈیرہ دیکھائے ہیں کہاں رہتا ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے اللہ اکبر کہتے ہیں ابو مابد بھی گیا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور سادتیں پا گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے وہ بکری ام مابد کے پاس کب تک زندہ رہی صیرت نگار خاموش ہیں کوئی پتہ نہیں کب تک زندہ رہی لیکن اتنا جانتے ہیں عام الرحمادہ کے سال زندہ تھی یہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک سال آیا جب خوشک سالی ہوئی اور کہیں سے کوئی پانی کا کترہ نہیں ملتا تھا درختوں کے پتے بھی سو گئے ہوس بھی سو گئے اس سال یہ بکری زندہ تھی کیسے پتہ جلا زندہ تھی اس لیے کہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا ام مابد کے ڈیرے سے دودھ مل جاتا تھا یہ اس سال بھی برابر دودھ دیا کرتی تھی تو ام مابد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے میرے شہر میں کیا بتاؤں وہ دور سے بھی سونا اور وہ قریب سے بھی سونا اللہ اکبر عالی حضرت بولے بل بل نے گل ان کو کہا بل بل کی منتحائی پرواز تو یہی ہے پھول سے آگے تو دیکھ ہی نہیں سکتی اس نے بھی کہہ دیا پھول بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا تمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سمجھا نہیں ہنوز میرا عشقِ بے ثبات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا سمجھا نہیں پھر دوست میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں عمل بن لینا لینا نظر آفاق جلل جلل نظر گوشے میں جلل جلل